موسیقی 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 تو گروہ نانک دیو جی کے چل رہی ہے کہ مٹھی نیویں نان کا کہ تب بھی ہمیں مٹھا بولنا ہے مٹھی نیویں نین کانی آتا ہے آپ نے نیما ساوی دو جنو اٹھے ہی سمجھو جینا کہ وہ چاندار بہن اپر آمار کو چنگا چنگا بھی تو تسی نیویں بن جاؤ تاہاں کہ تس او نو چی رہن جاؤ سو ایسا کو کرم نہ کرو تو ہمیں لوگ برا کیا لابد ایک کوشن اور ہے کہ کبھی کبھی سمائل میں بہت گلت چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو صدھائنے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ کسی پوائنٹ پر گصہ ہونا پڑتا ہے یا نہیں آئے تو تو یہ گلت کام کر رہا ہے ٹھیک ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے تو وہ ملے کے ہمارا اپنے اوپر کنٹرول نہیں آتا کبھی کبھی اس کو اگر آپ جیسے ایک سمپل سی بات ہے ابھی میرا ایک دوست ہے بہت اچھا دوست ہے وہ وہ دھن کے ابھاؤں میں شراب اٹھا کر شراب تو نہیں پانی پانی اٹھا کر شرابوں کی دکان پر سپلائی کرتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو تم شراب کی دکان پر پانی کے سپلائی کرتے ہو کل وہ یہ کہے گا کہ تمہیں دکان پر ہی کھڑ جا تو اتنا ایماندار رکھتی ہے ایسی وہ میٹ کی دکانوں میں پانی کے سپلائی کرتا ہے تو میں نے اس کو کئی بار کہا کہ میں نے کہا یہ دیکھ رہی ایسا ہے وہ کہتا یہ تمہیں کرم ہے تو ہمارے میں ڈیبیٹ ہو گئی ہے ٹھیک میں نے کہا یہ کام غلط ہے تو میٹ کی دکان پر کام سے ہم وہ آدھر گھنٹہ تے کو پیمنٹ نہیں دیتا تو وہاں کھڑے رہے گا تو اس سے تیرا کہا کہ اندر کا جو دھان جو آپ کے وچار ہے وہ غلط ہو جائیں گے تو ایسے سی باتیں ہوتی ہیں ہمارے دوستوں سے ان کو میں صدہارنا چاہتا ہوں پر وہ کبھی کوئی غصے میں ہمیں آر اوپ لے لیتا ہے میڈا میں میرے ایک پروار سے سبند ہے ان کا ایک بچہ یہ جو کیڑی مکوڑے مارتے ہیں ہنجی ہنجی وہ کام کرتا ہے لوگوں گھر میں جا کے تو میں نے اس کو کہا بھی ایسا مت کرو بلکو بلکو اس کو آپ کا پاپ لگے گا بلکو بلکو سبھ آپ کا ایک کیڑی بھی کود تمہارے پاؤں کے آجانے میں آجاتی ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر جان کے اس کو مار دیتی ہو اس کو پاپ لگے گا تو اس کر کے اس کو بتاؤ بھئی کہ تم وہاں یہ کام چھوڑ دو اس کے علاوہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے کہ اگر ہم صرف اپنی چھوٹی سی جبان کے اوپر کنٹرول کر لیں چھوٹی سی کہتے ہیں کہ اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے پر یہ اتنی خطرناک ہے کہ جتنے بھی ریلیشن توڑنے میں اس کا بہت بڑا یوگدان ہے تو اس چھوٹی سی جبان کو کیسے آپ نے کنٹرول کیا یہ کچھ آپ رہا آپ کے میں نے کم سے امنا ہو چھے سات سالوں سے میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کے جو شبد ہے نا وہ کافی تلے ہوئے ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ سے کبھی بھی میں ملا ہوں ایک ایک شبد آپ کا میرے دل میں ایسے لگتا ہے کہ آپ اس کو کتنے وجن سے تولتے ہو پھر آپ بولتے ہو یہ بتائیے کہ گروہ نے جو بات پورے گروہ گرنسہ میں سارے گروہ گرنسہ کی جو گربانی ہے ایک سے لے کر تیرہ سو چودہ سو تیس انگ ہیں سب میں سچ کے اوپر ہی گروہانی ہے سچ کے اوپر ہی ساری گروہانی جو ہے سارے گروہانی جن کی بانی جن بھگتوں کی بانی یا گروہ کی بانی گروہ گرنسہ میں ہے وہ سچ کے دوالے ہی گھوٹی ہے سچ ہی رب کا اگر اگر نام دوسرا نام ہے تو وہ سچ ہے سچ ہے ہم بات تو لوگوں کو گھانگی کرتے ہیں لیکن خود جھوٹ بولتے ہیں تو نا وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو پاپ رکھے گا اس کا سچ جو ہے اس سے بڑی کوئی بات ہے نہیں ہے سچ جو ہے کڑوا بھی ہوتا ہے کہنے لیکن سچ ہی بولنا چاہیے سچ ہی بولیے بلکو سچ ہے بلکو سچ ہے پرلاد دیکھو پرلاد نے کی باپ نے کہا پرناکش نے کہ میں بھگوان ہوں میرا نام جب ہو تو اس نے کہا نا بھگوان تم نے ہی لیکن بڑے کوشی کی بڑے تصریعے دی اس کو لیکن پرلاد نے سچ نہیں چھوڑا بھگوان کا نام نہیں چھوڑا تو سچ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے سچ میں بہت بڑی طاقت بلکو سہدار جی آپ نے اتنی اچھی گیان کی باتیں ہمیں بتائی تو مجھے امید ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا بہت بہت آپ کا دھنیواد تھنکس آپ میں جو نے میں نہیں آپ مجھے اچھا گھر رہی ہو نہیں میں میں آپ سے میں نہیں بھی آپ سے بہت کچھ نہیں آپ کے پاس ایک بہت بڑے ایک دولت ہے اس کو آپ جو اتنا میٹھا بولتے ہو تو یہ ہے میں کو سیکھنا سیکھنا پڑے گا آپ سے تو آپ بھی میرے بہت بڑے گرو ٹھیک اس کے لئے میں آپ کے لئے ہمیشہ نتم مستق کروں گا بہت بہت دھنیواد